بسم اللہ الرحمن الرحیم دربار میں گئی حق نہیں ملا چھوٹی سی تھی زینب آگے بڑھی اممہ دربار میں گئی تھی حق تو نہیں ملا شہزادی فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے زینب کو گود میں اکھٹا کے بازوں کو چون کے فرمایا میری لادلی کوئی بھی دربار کا نام لے تو نہ لے آج کم سے کم میں دربار میں گئی تھی تو صحابیوں کا مجرہ تھا کل جب دو دربار میں جائے گی تو میری لادلی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجرہ ہوگا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ کربلا کے غمِ مولا حسین کے عربین منا رہے ہیں چہلوم منا رہے ہیں روئیے گا سوچ کر کہ اس کی یاد میں منا رہے ہیں کہ جو بچی اگر باپ کا نام لیتی بھی تھی تو رخصاروں پہ تماشے لگتے تھے تماشے کھاتے کھاتے سکینہ گئی ہیں روئیے یہ سوچ کر نہیں کہ زاکر نصائب پڑھ رہا ہے بلکہ سوچ کر ابو بصیر تم رو نہیں رہو ابو بصیر نے روان نکالا نہیں چوڑ دیا کمور اتنا تو رو رہا ہے امام پاکر نے فرما کہ ابو بصیر ایسے نہ رو بھل 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 ایسے رو جسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جناسے پر رہتی ہے اس لیے کہ جب آواز بلد ہوتی ہے رونے والوں کی تو میرے داری فاطمہ کے دل کو سبون بہت ملتا ہے آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو بہت سبون دیتی ہے اس لیے رونا ہے طرق طرق کے رونا ہے بلک بلک کے رونا ہے اس سکینہ کو یاد کر کے رونا ہے کہ جس کے رخصار پر تماشے رکھتے رہے گا میں سب کہتا ہوں مسائب صرف سننا بھی چاہیے مسائب کو سوچنا بھی چاہیے تماشے رکھتے ہیں کبھی سوچا کہ سکینہ کا عالق کیا ہوتا ہوگا جب تماشے رکھتے ہوں چار سال کی بچی تھی نا سکینہ چار سال کی بچی ہمارے گھروں میں بھی تو چار سال کے بچے ہم نے دیکھے ہیں ایمانداری سے بلک بہار رکھ کے سوچئے بے خود اپنے دل کو جواب دیجئے گا کوئی بھرپور طاقتور جوان چار سال کے بچے کو بھرپور تماشا مارے بچہ زمین پہ کھڑا رہے سکتا ہے شیر جب تماشے مارتا تھا سکینہ گھر جاتی تھی جب گھرٹی کی کو اٹھانے کے لیے تازیانے مارتا تھا تازیانہ مارتا تھا تازیان آلی پھر جاتا تھا تو شکر مرون تازیانا کھینچ دیا کرتا تھا سرینہ آراز دے گی دیا مو جان بچانے ہوئی آئیے گا رہائی کا حکم مدار سرینہ تو ہے نہیں ہے سر آنے شروع ہوئے اگور کا سر آیا پڑکے انہیں لیلہ لے لیا حسین کا سر آیا پڑکے زینب لے لیا عاصم کا سر آیا پڑکے انہیں فرمان لے لیا عزیزوں جو جو سفر میں ہیں پرپردگار آدم سکتی زندگی آداد رکھیں شاد رکھیں سب مسافروں کو اپنے وطن راپس پلٹائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی اپنے وطن سے باہر مر جاتا ہے سعودی کو رہیت پتر جا کے انتقال ہو جاتا ہے جس دن انتقال کی خبر ملتی ہے اس دن کیا آدم ہوتا ہے دروں دیوار ملتے ہیں ہونے کی آوازوں سے جب اپنوں کے ہونے کی آواز مدد ہوتی ہے پانے پلانے والے کھانا کھلانے والے ان کو چھوک کر آ دیتے ہیں کیسے میں چھوک کر آتے ہو اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جنازہ آتا ہے جب جنازہ آتا ہے تو بھر وہ سارے خم تازہ ہو جاتے ہیں سوچی آزادارو زینب نے کربلا میں حسین کا کٹتا ہوا سر بھی دیکھا تو سام کے بعد سرے حسین کو آتے ہوئے بھی دیکھا سارے دم تازے نہیں ہو گئے ہوں گے زینب کے سامنے شاہد کی بی بیوں نے دیکھ رہی ہیں کہ دو چھوکے چھوکے سر رکھے ہیں انہیں پر گونے نولا نہیں ہے شاہد کی بی بیوں نے کہا کیا ان کی ماں اس دلیا میں نہیں ہے زینب نے پتٹ کے جوانے پھرمایا ان کی ماں ہے مگر اے بی بیوں یہ تو بھرماو دو ماں فاطمہ کے لائل کا ناکن کرے کہ اپنے بچوں پہ ناکن کرے سینب نے کربلا سے شام تک قومہ محمد پہ گریہ نہیں کیا یہ قاتلہ رہائی مرنے کے بعد کربلا کی طرف چلا سب سے پہلا ظاہر ہے چابر نیت اللہ انسانی نابینا صحابی حضور کرم کا کربلا کی زمین پر ہے خسن کر کے حسین کے قبل کے قریب ابھی چابر پہنچے ہیں ایسا محسوس ہو جیسے زبین کربلا کو زلزل آنے رکھا ہو ایسا محسوس ہو جیسے بھولو کھٹا پہ آ رہی ہوں اونٹوں کے ہندھنانے کی آوازیں آ رہی ہوں چابر نے کال لگا کے سنا غلام کو آواز دی کوئی آ رہا رہے کیا کبر حسین سے آواز آئی چابر بہت دور چلے جاؤ تم سے زینب کا میری قبل پہ گھرنا دیکھا نہیں جائے گا تم سے زینب کا پاس پہ گھرنا دیکھا نہیں جائے گا کربلا میں آگئی زینب آنے محمد پہ نہیں ہوئی مدینہ آیا آخری جملہ ہے مسائل تمام ہے مدینہ آگئے ہمیں سچاد بیٹھے ہیں کوئی اممہ کے پاس پہنچتے ہیں کوئی اممہ بہت دن ہو رہے ہیں گھر چلی جائیے جناب زینب نے اپنے آپ کو سمالہ کھر پہنچی عبداللہ باہر سے گھر میں کشیب لائے آگے دیکھا کہ بی 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 آواز دی اے بی بی اگر تجھے کوئی ضرورت ہو تو پرابر میں سچاد کا گھر ہے وہ امام محمد ہے وہاں چلی جائے سینب نے اپنا چہرہ اٹھایا آگے میں آسو بھرے ہوئے ایک مردہ آواز تھی عبداللہ کوئی نہ پہچانا کوئی شکایت نہیں عبداللہ تم بھی نہ پہچانے اے میں سینب عبداللہ نے پھر کے سینب کے بازوے کو پھڑنا چاہا سینب نے کہا عبداللہ پیچھے رہیے گا بازوے میں رسندی سخم بھی کھے اب جناب سینب کو کسی طرح دلتا ہجرے کی طرف لے کے جھو سینب کبھی نہ کھا بھی کبھی پھائے گلر کھائے کیا بنا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کے شام تک وہ سینب ہجرے کی طرف پڑھی ہجرے کا درمازہ کھلا دیکھا تو چھوکے چھوکے مسللے ہجرے میں پیچھے ہوئے سینب پڑھ کے قرب کے مسللے پہ گھر گئی اے اوہ نمہممار مجھے باز کرنا تم پہ کبھی ایک آسوں کا خطرہ نہ بہایا لیکن اے میرے بچوں پتا تمہیں بھی ہے میں فاطمہ کے لائے نماتم کروں یا تمہارا نماتم کروں کس کا نماتم کرے سینب کس کو ہوئے زینب کس کا پھرسہ لے سینب کس پہ نوحہ پڑے سینب کس پہ کی بیا کرے سینب کس کا پھرسہ لے کس کا پھرسہ لے